امت میں اپنے دین کو لے کر باطل کے مقابلے کی صراحیت کیوں ختم ہو گئی یہ امت اپنے دین میں حالات سے کیوں مغلوب ہے اور دین پر چلنے میں قانون سے کیوں مجبور ہے دین پر چلنے میں حالات سے کیوں مغلوب ہے اور دین پر چلنے میں قانون سے کیوں مجبور ہے کیا وجہ ہے کہ مسلمان کے دینی افتام اور مسلمان کے شریعت کے نظام میں کوئی مداخلت کرے اور مسلمان یہ کہے کہ ہم مجبور ہیں سارا باطل مل کر ایک استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو باطل سارا کا سارا جمع ہو کر ایک اسلام کے فریضے کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے لیکن ہر قدم پر یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان اپنے دین پر چلنے میں حالات سے مجبور قانون سے مجبور بڑسی سے مجبور شعور اپنی بیگی سے مجبور باپنی اولاد سے مجبور ہر دو کے درمیان چاہے وہ دو ممالک ہوں چاہے وہ دو خاندان ہوں چاہے وہ دو میاں بیوی ہوں چاہے وہ دو باپ بیٹے ہوں چاہے وہ دو دوست ہوں ہر ایک اپنے دین پر چلنے میں دوسرے سے مغلوب اور مجبور ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے اپنے دین پر چلنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غیب نسرت اور جس رعب سے اس کے مدد کی گئی تھی اس غیب نسرت کے اور اللہ کی معیت کی شرائط کو امت نے چھوڑ دیا ہے یہ اس کی اصل وجہ ہے کہ مسلمان کا اپنے دین پر استقابت کیوں نہیں ہے یہ تو سب کہتے ہیں کہ کوئی حل نکالو جو اصل حل ہے بلکہ جو حل دین پر چلنے اور پاتل کے مقابلے میں غالب آنے کا جو اصل بنیادی فریضہ ہے اس فریضے کو کھلا کر اور اس محنت کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ کون سا ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ جس سے مسلمان کے دین میں پیش آنے والی رکاوٹیں ختم ہو جائے محنت ایسا فرماتے تھے کہ کتنے دین پر مسلمان کو چلنے میں کلی اختیار حاصل ہے یہ نماز پڑھے اسے کوئی رکنے والا نہیں یہ ذکر کرے اسے کوئی رکنے والا نہیں یہ تلاوت کرے اسے کوئی رکنے والا نہیں جسے دین پر چلنے میں مسلمان کو کلی اختیار ہے اگر اس نے اس دین کے تمام احکام کو پورا نہ کیا تو مسلمان کے وہ مسائل جس میں مسلمان کے کوئی رکاوٹ ہے تو اللہ رب العزت ان مسائل میں اس کو کامیاب نہیں کریں گے کیونکہ جو یہ کل سکتا تھا جب اس نے اس کو پورا نہیں کیا تو جو یہ نہیں کر سکتا اس میں اللہ اس کے مدد کیسے کریں گے اللہ کا رئی دیکھتے ہیں کہ دین کا جو عمر اس کی اختیار میں نہیں ہے میں اس پر اس کی مدد کیسے کروں جب اس نے اس حکم کو پورا نہیں کیا اس پر اس کو پورا اختیار حاصل ہے اس بات کو غور سے سننا کہ مسلمان کا دین جزوی کیوں ہو کر رہ گیا یہ بات یاد رکھو یہ باوجود جزوی دین کی حالات خراب ہوں گے جس طرح پہ دین از حالات خراب ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مدد اور نسرت کا وعدہ کمال دین پر ہے اللہ کی طرف سے مدد اور نسرت کا وعدہ کمال دین پر ہے یہ کمال دین میں جب کامیاب ہو سکتا ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین پر چلنے والوں کے لیے غیبی نسرت کے نازل ہونے کی شرط پوری کریں وہ شرط دعوت الاللہ ہے وہ شرط دعوت الاللہ ہے یہ تو قرآن نے شرط لگا دیا کہ اگر تم دعوت کے بغیر اپنے دینی مسائل اور امور میں قانون کے خلاف چلنا چاہوگے سنو میری بات دیان سے اگر تم اسلام کے احکام اور شیخ شریعت کے کلی طریقوں پر دعوت الاللہ کے بغیر چلنا چاہوگے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گے کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے دین پر چلنے میں عند اللہ اس وقت تک معذور نہیں قرار دیے جاؤگے جب تک تم اس عمل کی طرف دوسرے کو نہ بلالو اس عمل کو تم کرنا چاہتے ہو میری بات دو جو سننے ہوگی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین ہمارا ہے ہم جتے دی پر چلنا چاہیں گے بغیر رکاوٹ کے چلیں گے حالانکہ ابتدا سے اندہادت دین اللہ تعالیٰ کی نسرت سے چلے گا اور اس کی نسرت کیلئے جو شرط ہے وہ شرط دعوت الاللہ ہے اسے میں ابھی واضح کر دیتا ہوں دو چیزیں ہیں اللہ کے دین پر چلنے میں اللہ کی نسرت یہ نسرت کیا مطلب ہے کہ نسرت کا مطلب یہ ہے کہ باطل مقابل آئے تو اللہ تعالیٰ باطل کے مقابلے میں خود آ جائے اس کو نسرت کہتے ہیں اللہ نے شرط لگا دی ہے انتنسر اللہ ینسرکم اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہارے دین کا مددگار ہے اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہارے تمہارے مددگار ہے تمہارے دین کے بارے میں بھی تمہارے دنیا کے بارے میں اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ کہ اگر دین کی نسرت نہیں ہے تو دین پر سبات قدمی اور دین پر استفامت میں نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دین کی نسرت پر تمہاری نسرت کریں گے اور تمہارے قدلوں کا دین پر جمائیں گے انتنسر اللہ ینسرکم وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اس پر وَعَنَا إِلْيَا صاحب قَرَمْتُ الْحَلَيْكَ ایک ملفوظ آپ سے آج کرتا ہوں ہر سور باتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے دین کا مددگار وہ شخص ہے جو دوسروں کو دین پر لانے کی کوشش کرے اسے میں نے عرض کیا کہ اپنے دین کو لے کر باطل کے مقابلے میں کامیاب وہ شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں لگا ہوا ہو کیونکہ جبھی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے گا اور باطل درمیان میں رکاوٹ بنے گا تو اللہ تعالی اس رکاوٹ بننے والے سے خود نمتیں گے یہ میں صحابہ کی ساری غیبی نسرتوں کی واقعات تو خلاصات کر رہا صحابہ کی ساری غیبی نسرتوں کا خلاصہ یہ ہے صحابہ کی ساری غیبی نسرتوں کا خلاصہ یہ ہے یا اگر تم اس کے دیمے کیا مددگار ہو تو اللہ تعالی تمہاری مدد میں باطل کے مقابلے پر خود آ جائیں گے صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ تعالی کی جتنی بھی غیبی نسرتیں ہیں ان ساری نسرتوں کا اصل بنیادی سبب وہ دقا حرکت کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا میری باتیاں سے سننا جب مسلمان اپنی ذات سے ایک ایک امتی کے پاس چاہے وہ امتی دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو اگر اس کے پاس دین کا پیغام لے کر خود چل کر نہیں جائے گا اگر اس کے پاس دین کا پیغام لے کر خود چل کر نہیں جائے گا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دور صحابہ کی نسرت امت دیکھ تو کہا سکتی ہے سوچ بھی نہیں سکتی دیکھ تو کہا سکے سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ اللہ کے راستے کی نقر حرکت کے ذریعے امت تک دیر کا پہنچانا یہی انبیاء اور صحابہ کی اصل سنت ہے